بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ہٹ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے ایک نیا سکینڈل لے کے آیا ہوں اور یہ سکینڈل ہے ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو بظاہر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لیکن وہاں پہ پانچ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے مختلف وقت میں اپنی تختیاں لگا کر عوام سے ارب اور پیہ لوٹا ہے آخری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے اب تک چالیس ارب روپے سے زیادہ عوام کا پیسہ لوٹا ہے لیکن اس سے پہلے بھی چار ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اسی جگہ پہ تھیں اور آئی ڈی اے حکام جنہوں نے مختلف وقت میں ان کے خلاف اکیس مقدمات درج کروائے لیکن مافیا اس کے باوجود لوٹ مار جاری رکھے ہوئے ہیں یہ میں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں راولپنڈی میں ایک ہی جگہ پر پانچ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر عوام سے اربوں روپے لوٹنے کا انوکھا فراد سامنے آیا ہے ایک ہی زمین پر پہلے انگلو فارم پھر آئیڈیل سٹی اور اس کے بعد گلشن اسلام اور پھر گلشن فرزند کے نام کی تختیاں لگا کر عوام سے اربوں روپے لوٹ لئے گئے اب اس جگہ کو رڈون انکلیو کے نام سے موصوم کر دیا گیا ہے آر ڈی اے نے دھوکھا بازوں کے خلاف اکیس مقدمات درج کروائے ہیں تو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ڈیالا روڈ پر واقعے رڈون انکلیو حوصوم سیٹی کے بارے میں سنسنی خیز انکہ شافات سامنے ہائے ہیں اسی جگہ ور پہلے انگلو فارم کے نام سے عوام کی جمع پونجی لوٹی گئی اور پھر اس کے بعد آئیڈیل سٹی کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا گیا بعد ازاں گلشن اسلام کا بورڈ لگا کر عوام کو لوٹا جاتا رہا اور پھر اچانک اس سوسائٹی کا نام گلشن فرزند علی رکھ دیا گیا آئیڈیل نے اس بددیانتی اور دھوکے پر راجہ اشفاق ساجد قریشی راجہ ابو ذر راجہ شمش وغیرہ کے خلاف سترہ مقدمات درج کروائے جن میں ملزمان نے زمانتیں کروالی بعد ازاں یہ جگہ سعودیہ پلٹ سیول انجینئر رحم الدین کے سپرد کر دی گئی اور اب اس گروپ نے مختلف شہروں میں اس کی فائلیں فروخت کر کے تقریباً چالیس عرب روپے عوام کی جیبوں سے نکال لیے ہیں اور سوسائٹی کا نام روڈن انکلیو رکھا گیا ہے آئیڈیہ نے اس حوالے سے رحم الدین اور روڈن انکلیو کے دیگر افراد کے خلاف چار مقدمات درج کروائے ہیں اور ان کا سائٹ آفس بھی گرا دیا گیا مگر انہوں نے زبردستی طاقت کے زور پر یہ سائٹ آفس دوبارہ تعمیر کر لیا بعد ازاں آئیڈیہ نے ولایت کمپلیکس میں موجود روڈن کا دفتر سیل کیا تو ان کے مینیجر اور دیگر نمائندوں نے آئیڈیہ کے اہلکاروں کو یرگمال بنا لیا اور حب سے بے جامے رکھا جس کا مقدمہ تھانہ روات میں درج کروایا گیا اس حوالے سے رحم الدین کا کہنا ہے کہ میرے پاس چار ہزار کنال زمین موجود ہے لیکن آئیڈیہ افسران بدنیتی کی بنا پر ہمیں این نو سی نہیں دیتے اگر ہمیں این نو سی مل جائے تو ہم عوام ان کو سستے پلات دے سکتے ہیں دوسری طرف آئیڈی حکام کا کہنا ہے کہ اس جگہ کا آئے روز مالک بدل جاتا ہے اور نام بھی بدل جاتا ہے اس کے لیے این نو سی کس کو دیں اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس نہ جگہ پوری ہے اور نہ ہی ان کے پاس قانونی دستاویزات ہیں مگر غیر قانونی تاریخے سے پلات فروخت کر رہے ہیں جس پر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہزاروں متاثرین دربدر ہو چکے ہیں اور نیب سمیت ایف آئیے میں درخواستوں کے امبار لگے ہوئے ہیں تو ناظرین یہ تھا روڈن انکلیو کے علاوہ چار دیگر ہوسو سیٹلیو کی لوٹ مارک کی یہ داستان اور یہ لوٹ مارک کی داستان جاری ہے اب ریاستی ادارے اتنے بودے اتنے کمزور ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی ان کے خلاف اکیس مقدمات درج کروا چکی ہے لیکن ملزمان ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں راٹ جا رہی ہے اور عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں عوام جن کو سب سے پہلے پلارٹ ہلاٹ ہوا وہ وہاں جاتے ہیں تو دوسری سوسائٹی کا نام اس وہ والے وہاں جاتے ہیں تو تیسری سوسائٹی کا نام تیسرے والے وہاں جاتے ہیں تو چیتھو سوسائٹی کا نام اور اب چوتھی والے جاتے ہیں تو وہاں رڈن انکلیو رحم الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو لوگوں کو ڈراتے دھم کھاتے بھی ہیں جو ان کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں حالانکہ یہ سرکاری طور پر آر ڈی اے حکام کا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس نہ جگہ ہے نہ کوئی قانونی ان کی حیثیت ہے ابھی حالی میں انہوں نے جو ان کے ساتھ خسالہ ڈیم موجود ہے اس پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی لیکن ہماری نشاندہی کے بعد ان کے ہٹس وہاں سے ہٹا دیے گئے اور نئے ڈی جی جو عبدستار احسانی ہیں انہوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا تھا لیکن اب رمضان المبارک اور کرونا کی وجہ سے آر ڈی اے حکام خاموش دکھائی دیتے ہیں چونکہ روزے کے ساتھ کاروائی کرنا مشکل لگتی ہے لیکن روزہ رکھ کے یہ رڈن انکلیو کے رحم الدین جو باریش آدمی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اتنا موتبر آدمی تو کرپشن کر ہی نہیں سکتا لیکن یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے یہ فائلیں بتا رہی ہیں یہ آر ڈی اے کے مقدمات بتا رہے ہیں کہ وہاں کرپشن کا ایک سمندر ہے اور ان کو کئی تھگوں کی سپورٹ حاصل ہے اور یہ تھگ مل جل کے سب کچھ لوٹ مار کر رہے ہیں یہ تھی آج کی کہانی انشاءاللہ آئندہ مزید فالو آپ کے ساتھ ملیں گے کہ روڈن انکلیو اب لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی ہے ولیٹ کمپلیکس میں ان کے کتنے دفعات رہیں یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور کون کون سا تھاگن کی جھولی میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے اور کون کون سا تھاگن کے ساتھ مل کر یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ کسی بڑے سرکاری ادارے کی ہوسنگ سوسائٹی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ